روپے کی بے قدری کی ایک بنیادی وجہ لوگوں کی جانب سے زخیرہ اندوزی کو بھی قرار دیا جا رہا ہے مفتی تکی عثمانی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں نفع کمانے کے لیے ڈالر خریدنا ملک کے ساتھ بے وفائی اور زخیرہ اندوزی کی بنا پر گناہ ہے زخیرہ اندوزی ہونے پر یہ کام شرعی گناہ ہے جس پر روایت میں لانت آئی ہے پاکستان اس اپنے گھٹے ہوئے ذرے مبادلہ کے زخیرہ کی وجہ سے شدید بہران کا شکار ہے اور آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کے بعد ملک میں ایک ڈالر کی قیمت ایک سو اسی تک مہنچنے کی افواہوں کے بعد صرف چند دنوں میں ڈالر کی قیمت میں دس روپے سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا